موسیقی وادی کشمیر کی آزادی کے لیے کوشت ایک مزاہر کی سنسنی خیز داستہ آپ کے لیے پیشہ خدمت ہے مشن کشمیر دوسرے دن سری نگر پہنچتے ہی میں لاری اڈے سے نکل کر ایک طرف چل پڑا میرا لباس عام پڑے لکھے لوگوں جیسا تھا جیکٹ اور پتلون پہن رکھی تھی سردی بڑھ چکی تھی آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھانا شروع ہو گئے تھے میں چلتے چلتے شہر سے کافی باہر نکل آیا تھا یہاں سے میں شمال مشرق کی جانب کھیتوں میں ہو گیا سڑک پر میں نے بھارتی فوجیوں کے ٹرک دیکھے جو شہر کی طرف جا رہے تھے بازاروں میں اور چوک میں ڈوگرا اور سکھ فوجی بھی نظر آئے کھیتوں میں دور تک چلا گیا مجھے معلوم تھا کہ مجھے کس طرف جانا ہے کھیت ختم ہو گئے آگے میدان آ گیا یہ ایک کھلا میدان تھا جس میں کشمیری کسانوں کی چھوپڑیاں تھی کشمیری عورتیں چولوں پر آگ کے پاس بیٹھی تھی میں خاموشی سے ان کے پاس سے گزر گیا دور سامنے پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا تھا پہاڑیوں کی ڈھلانوں پر چیڑ اور چنار کے درخت اوپر تک چلے گئے تھے مجھے ان پہاڑیوں میں جانا تھا جہاں کشمیری کمانڈو شیروان کی خفیہ کمین گاہ تھی میں اوپر سے ہو کر پہاڑیوں کے جنگل میں داخل ہو گیا کئی گھاٹیاں اور کھائیاں عبور کرنے کے بعد آخر میں اس مقام پر آ گیا جہاں سے کمانڈو شیروان کی خفیہ کمین گاہ کی حد شروع ہوتی ہے اب میں محتاط ہو کر چل رہا تھا یہاں چنار کے گھنے جھنڈ تھے کوئی سڑک یا پکڈنڈی نہیں تھی میں درختوں کے درمیان سے گزر رہا تھا ایک جگہ اچانک دو کشمیری مجاہد درختوں میں سے نکل کر میرے سامنے آ گئے انہوں نے شارڈ گنیں تھام رکھی تھی ان کا رخ میری طرف تھا ان کے چہرے سبز صافوں میں چھپے ہوئے تھے صرف آنکھیں صاف نظر آ رہی تھی میں رک گیا ایک کشمیری مجاہد نے اردو میں پوچھا کون ہو میں نے کمانڈو شیروان کی کمین گاہ کا خاص کوڈ لفظ بولا انہوں نے شارڈ گن نیچے کر لی ایک مجاہد نے ایک اور کوڈ لفظ بول کر پوچھا اس کا دوسرا لفظ معلوم ہے مجھے معلوم تھا میں نے دوسرا لفظ بول کر کوڈ مکمل کر دیا اب انہیں یقین ہو گیا کہ میں کمانڈو شیروان کا خاص آدمی ہوں کیونکہ شیروان کی کمین گاہ کا کوڈ سوائے اس کے چند ایک قریبی مجاہدوں کے کسی دوسرے کو معلوم نہیں تھا تب دوسرا کشمیری مجاہد کہنے لگا آگے دوسرے گارڈ بھی ڈیوٹی پر ہیں ہم تمہیں آج کا پاسفرڈ بتا دیتے ہیں اس نے مجھے اس روز کا پاسفرڈ بتا دیا وہاں پر روز پاسفرڈ بدل دیا جاتا تھا میں گھاٹی کی چڑھائی چڑھ کر اس پہاڑی کے قریب پہنچا جس کے غار میں کمانڈو شیروان کی خفیہ ہائیڈ آؤٹ تھی تین کشمیری مجاہد اچانک سامنے آگئے میں نے پاسفرڈ بتایا تو انہوں نے مجھے راستہ دے دیا لیکن دو قدموں کا فاصلہ ڈال کر شاڈ گنے اٹھائے میرے پیچھے پیچھے چل پڑے یہ جگہ میری دیکھی بھالی تھی ٹیلے کا چھوٹا سا موڑ گھوم کر میں پہاڑی کے دامن میں اس جگہ آ گیا جہاں کمانڈو شیروان کی اصلی کمینگاہ تھی یہاں چاک و چوبند چار مجاہد کمانڈو کی وردیوں میں شاڈ گنے اٹھائے کمینگاہ کے غار کے مو پر دونوں جانب کھڑے تھے ان میں کمانڈو بٹ بھی تھا اس نے مجھے پہچان لیا دور سے مجھے سلام کیا میں نے جواب دے کر کمانڈو شیروان کا پوچھا تو اس نے کہا اندر میٹنگ ہو رہے ہیں آپ یہیں ٹھہریں میں کمانڈر کو بلا کر لاتا ہوں میں رک گیا کمانڈو بٹ غار کے اندر چلا گیا میرے قریب جو تین کشمیری گارڈ کھڑے تھے ان کے ساکت چہرے بتا رہے تھے کہ کوئی ایمرجنسی پیدا ہو گئی ہے اور حالات نارمل نہیں ہیں میں کمینگاہ کے باہر خاموش کھڑا تھا ماحول کی کشیدگی کا احساس مجھے سرینگر شہر میں بھارتی فوجی ٹرکوں کی تیزی سے ادھر ادھر جاتے اور بازاروں میں ڈوگرا فوجیوں کی ناکبندی سے ہی ہو گیا تھا میں سوچ رہا تھا کہ ضرور کوئی خیر معمولی بات ہوگی اتنے میں کمانڈو بٹ نے آ کر کہا کمانڈر تمہارا اندر انتظار کر رہے ہیں میں غار کے اندر چلا گیا میں نے دیکھا کہ ہائیڈ آوٹ میں گیس کے لیمپ کی روشنی میں کمانڈو شیروان اپنے چار مجاہد ساتھیوں کے ساتھ میز کے گرد کھڑا ایک نقشے کو غور سے دیکھ رہا ہے اس نے میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور ہاتھ ماتھے تک لے جا کر سرسری طور پر میرے سلوٹ کا جواب دیا اس کا چہرہ اس کے فکر مند خیالات کا آئینہ دار تھا میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا وہ میز پر پھیلے ہوئے جس نقشے کو دیکھ رہے تھے اس پر جگہ جگہ پہاڑیاں بنی ہوئی تھی ایک پہاڑی پر لال پینسل سے گول دائرے کا نشان بنایا تھا کمانڈو شیروان نے اس جگہ انگلی رکھتے ہوئے کہا ہمارا ٹارگٹ یہ پہاڑی ہے پھر وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا بھارتی فوجیوں نے رات سری نگر کے مضافاتی علاقے شہ میرہ میں گھس کر مسلمانوں کے سارے مکانوں کو نظریاتش کر دیا ہے ان مکانوں میں رہنے والوں میں سے کوئی مسلمان عورت بڑھا جوان اور بچہ زندہ نہیں بچا سب کے سب جل کر شہید ہو گئے ہیں کمانڈو شیروان میز سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر میرے قریب آ گیا وہ دیوار کے ساتھ لگے سٹول پر بیٹھ گیا میں بھی اس کے سامنے والے سٹول پر بیٹھ گیا میں نے پوچھا کیا وہاں ہمارے مجاہد بھی تھے کمانڈو شیروان نے کہا ہاں ہمارے پانچ مجاہد وہاں موجود تھے ان میں سے صرف ایک مجاہد جان بچا کر کسی طرح نکلنے میں کامجاب ہو گیا چار مجاہد بھارتی فوجیوں کی فائرنگ کا مقابلہ کرتے شہید ہو گئے ہمیں اپنے مجاہد کے شہید ہونے کا غم نہیں ہم تو شہید ہونے کے لیے ہی غاصب بھارتی فوجیوں سے جنگ کر رہے ہیں صدمہ اس بات کا ہے کہ نجانے کتنے معصوم بچے جوان عورتیں اور بوڑھے بھارتی فوجیوں کی گولیوں اور ان کی لگائی آگ میں جل کر شہید ہو گئے میں نے کہا ہم اس کا بدلہ لیں گے کمانڈو شیروان بولا ہم بھارتی فوجیوں سے اس ظالمانہ اقتام کا بدلہ لینے کا پروگرام ہی بنا رہے ہیں تم نے نقشے پر ایک پہاڑی پر سرخ نشان لگا ہوا دیکھا ہوگا وہ اٹھ کر مجھے میز کے پاس لے گیا ہم دونوں نقشے پر جھک گئے کمانڈو شیروان نے سرخ نشان والی پہاڑی پر انگلی رکھتے ہوئے کہا اس پہاڑی پر بھارت کی چودویں انڈین انفنٹری ڈیویجن کی پوری دو ریجمنٹیں مقیم ہیں ہمارے آدمیوں نے اطلاع دی ہے کہ اس ڈیویجن کا ایمونیشن ڈپو بھی اس پہاڑی کے نیچے ایک سرنگ کے اندر ہے سری نگر میں اسی ریجمنٹ کے فوجی جگہ جگہ کشمیری مجاہدوں کی تلاش میں چھاپے مار کر گھروں کو آگ لگا رہے ہیں اور معصوم کشمیری مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں شاہ میرہ میں مسلمانوں کے پورے محلے کے مکانوں کو اسی ریجمنٹ کے فوجیوں نے نظر آتش اور نہتے کشمیری مسلمانوں کو شہید کیا ہے میں نے کمانڈو شیروان سے اس تفسار کیا ہمارا پلائن کیا ہوگا اس نے نقشے پر بنی ہوئی لال نشان والی پہاڑی پر انگلی رکھ کر نیچے ایک لکیر کے انداز میں کھینچی اور بولا ہمارا کمانڈو آپریشن یہاں سے شروع ہوگا کیا ہم نائٹ اٹیک کریں گے میرے سوال پر شیروان نے نفی میں سر ہلایا میں نے دوسرا سوال کیا کیا ہم دن کے وقت گوریلا ایکشن کریں گے جب میرے اس سوال پر بھی کمانڈو شیروان نے نفی میں سر ہلایا تو میں نے پوچھا پھر کیا ہوگا ہمارا پلائن کمانڈو شیروان نے پرعظم لہجے میں کہا ہم زمین کے اندر سے اٹیک کریں گے میں کمانڈو شیروان کا مو دیکھنے لگا میں اس کی بات کو بالکل نہیں سمجھ سکا تھا میں نے تاجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کمانڈر میں سمجھ نہیں سکا کہ زمین کے اندر سے ہم کس طرح حملہ کریں گے کمانڈو شیروان نے پہاڑی والے نشان کی ایک جانب انگلی رکھی اور بولا یہ پہاڑی علاقے کے کوہستانی سلسلے کی رج سے سب سے الگ ہے بھارتی فوجی کمانڈ نے اسی لیے اس پہاڑی پر اپنا گیریزن بنایا ہے کہ یہاں سے چاروں طرف مشین گن پوسٹیں قائم کر کے پہاڑی کی حفاظت کی جا سکتی ہے میں خاموش رہا کمانڈو شیروان کہنے لگا اس پہاڑی کی ایک اور خصوصیت بھی تھی جس کے پیش نظر بھارتی فوج نے اسے اپنی چھاؤنی بنانے کے لیے منتخب کیا وہ خصوصیت یہ ہے کہ اس پہاڑی کے نیچے چٹانوں میں ایک قدرتی سرنگ بنی ہوئی ہے یہ سرنگ فوجی ہتھیار اسلحہ اور گولہ بارود ڈمپ کرنے کے لیے بڑی موضوع تھی چنانچہ بھارتی فوج کی ان پہاڑیوں والی دو رجمنٹوں نے سرنگ میں اپنا ایمونیشن اسلحہ اور فوجی سازو سامان زخیرہ کر دیا ہوا ہے میں نے پوچھا کیا ہمیں اس ایمونیشن ڈپو کو اڑانا ہوگا کمانو شیروان نے کہا بلکل ٹھیک لیکن اس سرنگ میں ایمونیشن کے زخیرے تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہے کیونکہ پہاڑی کے اردگرد بھارتی فوج کا پورا بریگیڈ دن رات پہرے پر موجود رہتا ہے ساری رات بجلی کے بڑے بڑے بلب پہاڑی کے اردگرد روشن رہتے ہیں اگر کوئی چونٹی بھی وہاں سے گزرے تو نظر آ جاتی ہے فوج نے پہاڑی کے اردگرد کی ساری جھاڑیاں صاف کر کے ایک ہموار پٹی بنا دی ہے پہاڑی کے اندر ایمونیشن کے زخیرے تک جو سرنگ جاتی ہے اس کے موہ کو لوہے کے مضبوط دروازے سے بند کر دیا گیا ہے باہر مسلح گارڈ چوبیس گھنٹے ڈیوٹی بدل بدل کر موجود رہتے ہیں یہ ساری اطلاعات ہمارے مخبروں نے ہمیں پوری تفصیل سے بتا دی ہیں میں نے کہا تو پھر ہمارا پلان کیا ہوگا ہم زمین کے اندر سے حملہ کیسے کریں گے کمانڈو شیروان نے میرے کندے پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے دباتے ہوئے بولا ہم بھارتی اسلحہ ایمونیشن والی سرنگ کے نیچے ایک سرنگ کھو دیں گے میں فوراں سمجھ گیا کہ کمانڈو شیروان کا پلان کیا تھا وہ ایمونیشن والی پہاڑی سرنگ کے نیچے سرنگ کھوڑ کر گولہ بارود کے زخیرے میں آگ لگانا چاہتا تھا گولہ بارود کے زخیرے میں آگ لگنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک حیبتناک دھماکے سے گولہ بارود کا زخیرہ پڑتا اور اس کے ساتھ ہی پہاڑی اور پہاڑی پر موجود انڈین ریجمنٹوں کے سارے فوجی بیرکوں اور فوجی ٹرکوں سمیت بھک سے اڑ جاتے اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا ایمونیشن ڈمپ جب زمین کے اندر پڑتا ہے تو اس کے دھماکے کی طاقت چار گناہ ہو جاتی ہے پھر وہ محض ایک گولہ بارود کا ڈپو ہی نہیں رہتا بلکہ ایک طرح سے ایٹم بم بن جاتا ہے میں نے کمانڈو شیروان سے کہا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پہاڑی تک بڑی لمبی سرنگ کھودنی پڑے گی یہ کافی لمبی سرنگ ہوگی اور چونکہ یہ انڈین ملٹری ایمونیشن ڈمپ کی سرنگ کے نیچے ہوگی اس پر کافی وقت لگ جائے گا اور ہمارے مجاہدین اور کمانڈوز کو دوسرے محاضوں پر بھی لڑنا پڑ رہا ہے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا اس کے علاوہ ہمارے پاس اتنی لمبی سرنگ کھودنے کے وسائل بھی نہیں ہے ہم اپنے بے حد محدود وسائل کے اندر آزادیہ کشمیر کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ حقائق آپ کے پیش نظر ضرور ہوں گے کمانڈو شیروان بڑے غور سے میری بات سنتا رہا جب میں نے اپنی بات ختم کر لی تو وہ بڑے پرسکون لہجے میں کہنے لگا تم نے بالکل درست نتیجہ نکالا ہے یہ ساری باتیں مجھے معلوم تھی لیکن یہاں معاملہ اس کے بالکل برقس ہے ہمیں اتنی لمبی سرنگ نہیں کھودنی پڑے گی بلکہ ہم کوئی نئی سرنگ نہیں کھودیں گے تو پھر ہم بھارتی ایمنیشن ڈمپ تک کیسے پہنچیں گے کمانڈو شیروان کی وضاحت میری سمجھ میں بلکل نہیں آئی تھی میرے خیال میں آپریشن پلان مزید علج گیا تھا کمانڈو شیروان نے نقشے پر سرخ نشان والی پہاڑی کے بائیں جانب انگلی رکھ کر کہا یہ جگہ دیکھ رہے ہو میں نقشے پر جھگ گیا کمانڈو شیروان اور میرے علاوہ وہاں پر موجود باقی چاروں کمانڈو بھی خاموش تھے ایسا لگتا تھا کہ انہیں شیروان کی سکیم معلوم تھی کمانڈو شیروان نے کہا اس پہاڑی کے بچھلی جانب ٹھیک اس جگہ چھوٹی سی ایک اور سرنگ بھی ہے جس کا بھارتی فوجیوں کو ابھی تک علم نہیں ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہاں بھارتی فوج کا پہرہ نہیں ہوتا رات کو صرف گشتی پارٹی پٹرول کرتی ہے یہ سرنگ قدرتی نہیں ہے اسے مغل بادشاہوں کے زمانے میں پہاڑی کھوت کر بنایا گیا تھا اور معلوم نہیں انہوں نے کس لیے یہ سرنگ بنائی تھی یہ چھوٹی سرنگ آگے جا کر بند ہو جاتی ہے اور ٹھیک اس جگہ جا کر بند ہوتی ہے جہاں اس کے اوپر بھارتی فوج کا گولہ باروت کا زخیرہ موجود ہے ہم نے اپنے خاص آدمی کے ذریعے اس کا پورا سروے کر لیا ہے گویا یہ چھوٹی سرنگ پہاڑی والی قدرتی سرنگ کے نیچے سے ہو کر گولہ باروت کے زخیرے تک جاتی ہے ہمیں اس چھوٹی سرنگ میں داخل ہو کر جہاں سرنگ بند ہو جاتی ہے وہاں سے چھت میں سراخ کر کے اوپر والی سرنگ میں پہنچ کر ایمونیشن ڈمپ میں ٹائم بم لگانا ہوگا بس یہی ہمارا ٹارگٹ ہے اور یہی ہمارا کمانڈو آپریشن ہوگا میں نے سوال کیا کیا اس بات کا ہمارے پاس ٹیکنیکل ثبوت موجود ہے کہ چھوٹی مغلیہ دور کی سرنگ جہاں ختم ہوتی ہے اس کی چھت کے این اوپر ہی بھارتی فوج کا اسلحہ اور گولہ باروت کا زخیرہ ہے کمانڈو شیروان نے کہا ہم موقع پر جا کر سروے نہیں کر سکتے یہ سارے اندازیں ہم نے اور ہمارے انجینئر مجاہدوں نے نقشے بنا کر اور چھوٹی سرنگ کے بارے میں ملی ہوئی اطلاعات کو سامنے رکھ کر لگائے ہیں ان میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے ممکن ہے جہاں چھوٹی سرنگ ختم ہوتی ہے اس کے چھت کے این اوپر ایمونیشن ڈمپ نہ ہو بلکہ تھوڑا آگے یا پیچھے ہو ایسی صورت میں ہمیں چھت میں بڑا سوراخ ڈال کر اوپر والی سرنگ میں خود جا کر ٹائم بم پلانٹ کرنا ہوگا بہرحال یہ بات تہہ ہے کہ ہمارے چار کمانڈوز کل رات اس مشن پر جا رہے ہیں اچھا ہوا کہ تم آگئے تم بالکل ٹھیک وقت پر آئے ہو ہمیں تم جیسے تجربہ کار کمانڈو کی اس مشن کے لیے اشد ضرورت تھی کیا تم اس مشن پر جانے کے لیے تیار ہو میں نے کہا میں بھارتی غاصب فوجیوں کے خلاف ہر مشن پر جانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں کمانڈو شیروان نے جزاک اللہ کہہ کر مجھے اپنے ساتھ لگا لیا میں نے شیروان سے پوچھا کیا ہمارے کمانڈوز کو وہ راستہ معلوم ہے جو پہاڑی کے اقب میں مغلیہ دور کی پرانی سرنگ کے دھانے تک جاتا ہے کمانڈو شیروان نے ایک کمانڈو کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ ہمارا مجاہد کمانڈو گڑریے کے بھیس میں اس علاقے کا سارا نقشہ بنا کر لے آیا ہے بلکہ یہ پرانی سرنگ کے اندر جا کر اس جگہ کی نشاندہی بھی کر آیا ہے جس کے اوپر ہمارے اندازے کے مطابق گولہ بارود کا زخیرہ ہے اس کشمیری کمانڈو نے مسکراتے ہوئے مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہنے لگا میرا نام اورنگ سیب ہے میں سرنگر یونیورسٹی میں سیول انجنئرنگ کا سٹونٹ رہ چکا ہوں میں اس مہم میں آپ کے ساتھ ہوں گا مجھے یقین ہے کہ ہمارا ٹارگٹ غلط ثابت نہیں ہوگا دوسرے روز سارا دن ہم اپنے خفیہ ہائیڈ آؤٹ میں اپنے کمانڈو آپریشن کی تیاریوں میں لگ رہے میرے سمیت اس مشن کے لیے کل چار کمانڈو چنے گئے تھے ایک میں دوسرا کمانڈو اورنگ سیب اور دو کمانڈو ہمارے تجربہ کار مجاہد تھے جو آزادی کشمیر کی جنگ میں اپنی بہادری کے جہر دکھا چکے تھے اب ہم رات ہونے کا انتظار کرنے لگے ہمیں رات کے ٹھیک سوہ بارہ بجے اپنے کمانڈو میشن پر روانہ ہونا تھا ہماری چار کمانڈو اس کی پارٹی تھی دوپہر تک ہم ضروری تیاریوں میں مصروف رہے دوپہر کے بعد ہم نے شام تک آرام کیا رات کو نماز عشاء کے بعد ہائیڈ آؤٹ کے غار کے اندر پلاننگ روم میں ایک اور میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں نقشے کی مدد سے ہمیں پورے علاقے اور خاص طور پر بھارتی فوج کے گریزن والی پہاڑی کی تمام تفصیلات سمجھائی گئیں چار انتہائی دھماکہ خیز ٹائم بم بھی موجود تھے یہ ٹائم بم باروت کے چار چھوٹے سلنڈروں کی شکل میں تھے جنہیں آپس میں سٹیل کے تاروں سے باندیا گیا تھا ہر بم کے ساتھ ایک ٹائم ڈیوائس لگا تھا جس کا ایک بٹن بھی تھا ٹائم بم ایمونیشن ڈمپ میں لگانے کے بعد اس بٹن کو ایک ہی وقت میں دبانا تھا تاکہ چاروں بم ایک ہی وقت پھٹیں ان بموں کا وقت صرف پچیس منٹ تھا ان پچیس منٹوں کے اندر بم لگانے کے بعد ہمیں سرنگ سے نکل کر دوسری پہاڑیوں میں اپنی محفوظ جگہ پہنچنا تھا رات کے ٹھیک سوہ بارہ بجے ہماری کمانڈو پارٹی اپنے مشن پر روانہ ہو گئی ہم میں سے ہر کمانڈو کے پاس چار چار ہینڈ گرینیڈ ایک ایک ایمونیشن جیکٹ سٹین گننے اور چار چار بھری ہوئی فالتو میگزین تھی رات تاریخ تھی ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی کمانڈو اور انگزیب آگے آگے ہماری رہنمائی کر رہا تھا ہم پہاڑی پگڈنڈیوں اور کھڈوں اور خوشک نالوں میں سے گزرتے اپنی منزل کی طرف بڑھتے جا رہے تھے ہم ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے تھے کسی کسی وقت ہم آپس میں کوئی بات کر لیتے کمانڈو اور انگزیب اس مہم میں ہمارا گائیڈ تھا اسے سارے رستے کا علم تھا وہ ہمیں شارٹ کٹ پہاڑی راستوں سے لے جا رہا تھا کافی دیر چلتے رہنے کے بعد ہم ایک کھلی جگہ پر آ کر رک گئے کمانڈو اور انگزیب نے ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کیا یہ پہاڑی کچھ فاصلے پر تھی اس کے اوپر خوب روشنیاں ہو رہی تھی کمانڈو اور انگزیب نے کہا یہی وہ پہاڑی ہے جس پر انڈین انفینٹری ڈیویجن کی دو ریجمنٹوں کی چھاؤنی ہیں یہی ہمارا ٹارگٹ ہے ہم دوسری طرف سے ہو کر پہاڑی کے اقب میں پہنچیں گے اس میدان کے آگے جا کر حساس ایریا شروع ہو جائے گا اوکے گو اور ہم کھلے میدان میں چل پڑے میدان میں بھی ہلکی ہلکی دھن تھی مگر یہ دھند زمین سے کوئی دو گز تک ہی اونچی تھی ہم خدرو جنگلی چھاڑیوں میں سے گزر رہے تھے کمانڈو اور انگزیب کچھ دور چلنے کے بعد بائیں چانب ہو گیا میدان آگے جا کر ختم ہو گیا اور اونچے درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا یہ چنار کے درخت تھے ہم ان درختوں کے نیچے سے بھی گزر گئے درختوں کے جھنٹوں کے آگے بھارتی چھاونی والی پہاڑی کے اردگرد کا صاف علاقہ شروع ہوتا تھا کمانڈو اور انگزیب نے ہمیں بیٹھ جانے کا اشارہ کیا ہم سب قریب قریب ہو کر بیٹھ گئے رات خاموش اور تاریخ تھی ہمارے چہرے سیاہ نقابوں میں چھپے ہوئے تھے ہمیں اندھیرے میں صرف ایک دوسرے کی چمکتی ہوئی آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھی پہاڑی کے اوپر فوجی چھاونی کی روشنیاں صاف نظر آ رہی تھی چھاونی پر بھی گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی کمانڈو اور انگزیب نے آہستہ سے کہا آگے دشمن کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے یہاں سے ہمیں درمیان میں چھے چھے قدم کا فاصلہ ڈال کر ایڈوانس کرنا ہوگا مگر ہمیں ایک دوسرے کو دیکھتے رہنا ہوگا جس نے جتنا کھانسنا ہے ابھی کھانس لے کیونکہ اس کے آگے کھانسنا صرف ہماری ہی نہیں بلکہ ہمارے مشن کی موت کا باعث بن سکتا ہے ہم ایک دوسرے سے صرف اشاروں میں بات کریں گے کمانڈو اشارے آپ سب کو معلوم ہیں کیا آپ لوگ سمجھ گئے ہم نے آہستہ سے کہا سمجھ گئے کوئی سوال ہم نے جکتابان ہو کر کہا کوئی سوال نہیں اوکے گو کمانڈو اور انگزیب اٹھ کر سب سے پہلے آگے چلا اس کے پیچھے چھے قدم کا فاصلہ ڈال کر میں چل پڑا اور اسی طرح چھے چھے قدم کا فاصلہ ڈال کر میرے دوسرے دو کمانڈو ساتھی بھی چل پڑے ہم جھک کر چل رہے تھے زمین کے اوپر گز ڈیڑ گز تک پھیلی ہوئی سرد دھند کی وجہ سے ہمیں دور سے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا ہمیں ایک دوسرے کے ہیولے دھند میں حرکت کرتے نظر آ رہے تھے جس زمین پر ہم چلے جا رہے تھے وہ اگرچہ غیر ہموار تھی مگر بھارتی فوج نے تمام جھاڑیوں اور اونچی اونچی غاس اور سرکنڈوں کو کار دیا تھا جھک کر چلتے چلتے ہم پہاڑی کے دامن میں اس جگہ پہنچ گئے جہاں اوپر کسی پوسٹ سے سرچ لائٹ کی روشنی نیچے پڑ رہی تھی یہ روشنی گول دائرے کی شکل میں تھی اور پہاڑی کے دامن میں آہستہ آہستہ ایک جانب سے زمین پر پڑتی اور پھر ایک جگہ رکھ کر واپس چلی جاتی میں نے کمانڈو آرنگزیب کو ایک جگہ رکھتے دیکھا کوہرے اور دھند میں مجھے اس کا سایہ سا نظر آیا اس نے مجھے ایک خاص اشارہ کیا اس اشارے کا مطلب تھا کہ میرے پاس آنے سے پہلے پیچھے آنے والی کمانڈو پارٹی کو بھی خاص اشارہ کر دو میں نے اپنے پیچھے اپنے ساتھیوں کو خاص اشارہ کیا اور خود دوڑ کر کمانڈو آرنگزیب کے پاس جا کر بیٹھ گیا دو سیکنڈ کے بعد ہمارے دوسرے دو ساتھی بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے کمانڈو آرنگزیب کی نظریں پہاڑی چھاؤنی کے فوجی گیریزن سے آنے والی گھومتی روشنی کے گولے پر جمی ہوئی تھی سرچ لائٹ کی روشنی کا گول دائرہ کافی بڑا تھا پھر وہ ایک جگہ رک گیا اور وہاں سے اسی طرح واپس ہونے لگا ہمارا اور پہاڑی کا فاصلہ اب زیادہ نہیں تھا ہمیں پہاڑی کے اوپر وہ کھمبے بھی نظر آنے لگے تھے جن پر بجلی کے بڑے بڑے بلب روشن تھے ان کی روشنی پہاڑی کے نیچے تک آ رہی تھی کمانڈو آرنگزیب نے سرگوشیوں میں کہا ہمیں سرچ لائٹ کی روشنی کو کروس کرنا ہے جہاں روشنی کا دائرہ جا کر رک جاتا ہے ٹھیک اس جگہ پر وہ سرنگ ہے جس میں ہمیں داخل ہونا ہے اس نے سرگوشی میں کہا اپنی اپنی سٹین گنے اور ایمونیشن چیک کرو ہم اندھیرے اور دھند میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے ہم نے اپنی اپنی سٹین گنوں کو اوپر اٹھا کر چیک کیا پھر اپنے اپنے میگزین بیلٹوں کو خاص انداز سے چیک کیا آرنگزیب نے دوسرا حکم مجھے دیا چیک یور ٹائم بوم میں نے اپنی کمر کے ساتھ بندے ہوئے تھیلے میں سے چار ٹائم بوم نکال کر چیک کیا اور کہا اوکے کمانڈو آرنگزیب نے سرگوشی میں کہا انڈین فارج کی پیٹرول کمپنی گست پر ہوگی اس سے ہر حالت میں اپنے آپ کو دور رکھنا اور چھپانا ہے فائر ہرگز نہیں کرنا چاکو سے دشمن کی شہرک کاٹنی ہے ہم سب نے آہستہ سے کہا اوکے آرنگزیب نے آخری حکم دیا چیک یور ہینڈ گرنیڈز ہم نے میگزین بیلٹوں میں سے اپنے ہینڈ گرنیڈ کی پنچ چیک کی اور کہا اوکے سر کمانڈو آرنگزیب نے اپنا نقاب پوش چہرہ ہمارے قریب لاتے ہوئے کہا فاصلہ چھے چھے قدم میں آگے جاؤں گا مجھ پر نگاہ رکھنا جس طرف میں جاؤں تمہیں بھی اتر آنا ہوگا میں بیٹھ جاؤں تم بھی بیٹھ جانا میرے اشاروں کو غور سے دیکھتے رہنا اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو ہم ایک بار پھر ایک دوسرے کے درمیان چھے چھے قدم کا فاصلہ ڈال کر چل پڑے ہم بدستور جھک کر چل رہے تھے کوئی پچاس قدموں کے فاصلے تک ہم اپنے کمانڈو گائیڈ آرنگزیب کے پیچھے پیچھے جھک کر چلتے رہے اس کے بعد کمانڈو آرنگزیب نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ زمین پر آنتھا ہو کر لیٹ گیا میں نے اسی طرح پیچھے اشارہ کر دیا اب ہم چاروں زمین پر آنتھے لیٹے کونیوں کے سہارے آگے رینگنے لگے میں کمانڈو آرنگزیب کے پیچھے پیچھے تھا یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ اس رات پہاڑی کے نشیب میں دور دور تک دھند پھیلی ہوئی تھی اس دھند نے ہمیں ایک بڑی اچھی اوٹ مہیا کر دی تھی لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے تھے دھند ہلکی ہوتی جا رہی تھی ہم سرچ لائٹ کی روشنی کے بلکل قریب آگئے تھے ہمیں روشنی میں پہاڑی کی ڈھلان پر کھڑے سانس لینے لگے تھے کیونکہ ناک سے سانس لیتے وقت ہلکی آواز ضرور پیدا ہوتی ہے مگر مو سے سانس لیتے وقت اتنی آواز بھی نہیں پیدا ہوتی ہم نے اپنے سیاہ نقاب پوش چہرے تھوڑے تھوڑے زمین سے اٹھا رکھے تھے سرچ لائٹ کی روشنی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی اس روشنی کے علاوہ وہاں پہاڑی کی دیوار کے ساتھ ساتھ کھمبے لگے ہوئے تھے ان پر بھی بجلی کے بل بجل رہے تھے جن کی روشنی کافی تھی اور پہاڑی کے ساتھ ساتھ جھاڑیوں اور لوہے کی خاردار تار دکھائی دے رہے تھی تین بھارتی فوجی جو رات کے گشت پر تھے باتے کرتے پہاڑی کے ساتھ ساتھ چلے آ رہے تھے انہوں نے اپنی رائفلیں کندھوں سے لٹکا رکھی تھی وہ آپس میں ہسی مزاک کی باتیں کرتے ہم سے کوئی بیس گز کے فاصلے پر سے گزر گئے وہ سرچ لائٹ کے روشن دائرے میں سے گزرے تو ان کی رائفلوں کی نالیاں اور سٹیل کے ہیلمٹ چمک اٹھیں جب وہ پہاڑی کے پہلو میں کچھ دور جا کر اندھیرے اور کوہرے میں غائب ہو گئے تو پارٹی کے کمانڈر اورنگزیب نے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا ہم دوبارہ کچھوں کی طرح کونیوں کے سہارے رینگنے لگے کمانڈر اورنگزیب رینگتے رینگتے کچھ اور بائیں جانب ہو گیا ہم کوہرے اور اندھیرے کی چادر میں چھپ گئے تھے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہل ایکن دبا کر all notifications on کر لیجئے